نمشکار مطروں درد ہمیشہ شریر میں کہیں بھی ہو ہمیں دکت دیتا ہے اور یہ درد اگر دانت میں ہو تو پھر کچھ کہنے کے آوشکتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دانت برین سے نرب سے سیدھے جڑے ہونے کے کاران جب ہمارے شریر میں دانت درد کی سمسیہ سے ہم گرسیت ہوتے ہیں تو پھر ہم کو لگتا ہے کہ اب کیا کریں ایسی استحطی میں جب دانت درد بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا تو پانی لگتا ہے موہ میں جب تھنڈا پانی رکھ لیتے ہیں تو تھوڑی دیر شاند رہتا ہے لیکن پھر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے موہ میں میرے پانی لگ رہا ہے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو دانت میں ٹیسن لگتی ہے یہی نہیں سب سے بڑی سمسیہ تو یہ ہے کہ جب آپ دانت کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا میں بتا رہا ہوں تو ایک سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے کہ دانت میں مٹھائی کا یا میٹھا کچھ بھی آپ نے کھایا پھر دانت درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ سمسیہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کچھ میٹھا کھاتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ میٹھا کچھ بھی کھاتے ہیں اور آپ کو دانت میں درد ہونے لگتا ہے تو سب سے بہترین دوہ ہے نیٹرم کارب تھٹی آپ اسے صبح سام چاربون لیجئے لیکن اگر اسی جگہ پر آپ کے کوئی بھی لکوٹ پیتے ہیں اور وہ دانت میں لگتا ہے دانت میں ٹیسن ہوتی ہے اور جب آپ موں میں پانی رکھ لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا شانتی ملتی ہے تو نیٹرم سلف سکس ایکس کی چار چار گولی صبح دوپہر شاملے کچھ دن تک پریوک کریں آپ کو جو ٹیس ہوتی ہے گاؤں میں جو پانی لگتا ہے وہاں سماپ تو ہو جائے گا اس کے اترکت اگر دانت میں کیلے لگے ہوئے ہیں تو پلانٹائگو تھٹی کریوزوٹم تھٹی یہ دونوں دوائیں بہت اچھی ہیں جب دانت بلکل سڑ گیا ہے دانت سڑنے کا مطلب کیلے لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دانت ہے دانت کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے جسے انیمل کہتے ہیں آپ کے دوارہ کھانا کھانے کے بعد صحیح دنگ سے دانت ساف نہ کرنے کے کاران جو آپ کے دوارہ کھایا گیا پدارت ہے اس کے کاران دھیرے دھیرے وہ انیمل ڈکے ہونے لگتا ہے وگٹیت ہو جاتا ہے اور پھر وہ دانت کو چھتی پہنچاتا ہے جسے آپ دانت میں کیڑا لگنا کہتے ہیں وہاں کیڑے جیسی کچھ نہیں ہوتی کیونکہ دانت وگٹیت ہوتا چلا جاتا ہے سڑنے لگتا ہے اور پھر جب وہ نرو کے ٹچ میں آ جاتا ہے تو اس نرو کے کاران آپ کو درد محسوس ہوتا ہے اور ایسی ستھیتی میں اگر دانت بلکل کالا ہو گیا ہے بہت زیادہ کھوڑیل جس کو آپ کہتے ہیں گڑھا ہو گیا ہے تو وہاں پہ پلانٹ ہے وہ تھٹی کھائیے اور جہاں پر صرف اوپری سطح پر ہی کچھ ہوا ہے تو آپ کو کریوزوٹم تھٹی کھانا چاہیے لیکن اگر میٹھائی کھاتے ہی کوئی دانت درد ہو جاتا ہے یا کچھ بھی میٹھا کھاتے ہی تو نیٹرم کارپ تھٹی اس چاروں دوائیوں کا آپ اپنے دانت درد میں پریوک کریں یا پھر کسی پرسکشت ہومیوپیت سے بھی آپ صلاح لے سکتے ہیں لیکن یہ ساری دوائیں اجمائی ہوئی ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر آپ کو اس کے لیے جانکاری دوں نمشکار